نحمد و نسلی علی رسول کریم امامان فاعوذ باللہ السمیح العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم دشمن اسلام پر لانت کیجئے توحید کی آیات کی تلاوت کیجئے پھٹ جائے گسے سے مشرقوں کے دل شرق و بدت کی مضمت عام کیجئے حضرات محترم آج میں جس درد دل کی داستان پر گفتگو کر کے آپ لوگوں کے خونوں کو گرمانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ضمیروں کو ہلانا چاہتا ہوں حالاتِ حاضرہ کی روشنی میں آپ کو بدلنا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر اپنا پیغام ہر پاکستانی تک پنچانا چاہتا ہوں اگر اس کے بڑے ہی موزب اندھاس میں بڑے ہی اجلے اندھاس میں اس کے الفاظوں کو ملا دیا جائے اس کے الفاظوں کو ملا کر دیکھا جائے تو اسلام کے موزو سے بہت سارے نقوش سامنے آتے ہیں اس کا ایک ایک نقش میرے سینے کو چیرتا ہوا میرے ضمیر کو چیرتا ہوا بڑی ہی دکت سینوں کے زمان پر آتا ہے حضرات وہ کیا ہے ایک کافر کو مسلمان ہونے کے لیے ایک مین گیٹ سے گزرنا پڑتا ہے وہ مین گیٹ اگر دیکھا جائے تو کلمہ تحید ہے جب ان کلمہ انسان پڑھ لیتا ہے مسلمان بن جاتا ہے مسلمان انسان اس کو کہتے ہیں جو اپنے دل کی ہر ایک خاشات کو اللہ اس کے رسول کے دابے کر دیتا ہے اللہ کے نزدیک اگر دیکھا جائے صحیح دین ہے تو اسلام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم و اکممت علیکم نعمتی و رسیت لکم الاسلام الدینہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے مکمل کر دیا ہے بطور دین اور اسلام آپ لوگوں کے لیے پسند کیا ہے کہیں رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْدْا غِيَئِرَ الْإِسْلَامِ دِینَتْ فَلَيْيُكْمَلَ مِنْ جو اسلام کو چھوڑ کر نئے دین کو لائے گا جو اسلام کو چھوڑ کر یہودیشت کو لائے گا جو اسلام کو چھوڑ کر بدمت کو لائے گا جو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو لائے گا جو اسلام کو چھوٹ کر بارہ ربیل اول کے جلوس کو اس دین کے اندر شامل کرے گا جو اسلام کو چھوٹ کر نو دس محرم کے جلوس کو اس دین کے اندر شامل کرے گا خالقِ قائلاتِ سمر قائلاتِ کر دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں اس کے دین کو قبول نہیں کروں گا وہ انسان آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سوگا ہاں ہاں حضرتِ رسول اللہ نے یہ بھی کہا بنی الاسلام علی خمس شہادتیت لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَإِقَامِ الصَّلَا وَإِطَائِ الزَّكَاء وَالْحَجِّ وَسَوْمِ وَرَمَزَانِ اسلام کی بنیاد کو پانچ چیزوں پر رکھا لگو آچوں گی امر صدو کے رہنے والوں اس پاس کی گواہی دے دو اللہ کے سوا کوئی مشکل کو شاہ نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی اولادیں عطا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا ہا ہا اسلام کیا چیز ہے اسلام تو پانچ چیزوں کی بلیان ہے اگر انسان ان پانچ چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کے اوپر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے وہ اسلام کے تحت دین کے تحت اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے اگر پانچ چیزوں میں سے ایک چیز بھی مش کر دی گئی اس کا اسلام نہیں وہ اسلام کے اندر نہیں گنا جائے گا وہ اسلام کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جائے گا بات کرتے ہو جی اسلام ہے لا اقرافی دین دین اسلام ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے ہاں ہاں دین میں جبر کیوں نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے تو جبر ہے اس کے لیے تو زبردستی ہے اس کو ہم زبردستی بھی منوالیں گے ہم اس کو مسلمان وہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہلوائے گا ہم اس کو دیکھیں گے وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے کیا کرتا ہے کیا مسلمانی ہے ہم پوچھ لیں جی آپ تو مسلمان ہیں دیکھئے نا آج کا مسلمان پھر فجر کی نماز کو بستر پہ گزارتا ہے زہر کی نماز کو کاروبار پہ گزارتا ہے اثر کی نماز کو افیس پہ گزارتا ہے مغرب کی نماز کو راستے پہ گزارتا ہے عشاء کی نماز کو ٹی وی پہ گزارتا ہے پھر بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں کیا مسلمانی ہے تیری نماز تو دو پرتا نہیں کیسا تو مسلمان ہے دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں پوچھ لیا جائے تو کیسا مسلمان ہے کہتا جی میں مسلمان ہوں میرا نام اسلامی ہے میرے کان میں مولی صاحب نے احضان پڑھی ہے میرے خطنے ہوئے جی میرا نام اسلامی ہے میرے بھائی اسلام نہیں میں نے شروع میں بار کی ہے اسلام وہ ہے دین اسلام وہ ہے جو اپنے دل کی ہر ایک خانشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دے وہ ہے دین اسلام کہتا ہے میں مسلمان ہوں نماز تو پڑتا نہیں کہتا ہے میں اسلام کے تاہر چل رہا ہوں جیسے اسلام کہتا ہے میں ویسے کرتا ہوں بتا بتا تو کیسے اسلام کی مانکہ ہے اسلام نے بےہیائی سے روکا ہے اسلام نے فہاشی سے روکا ہے اسلام نے تو ریانی سے روکا ہے تو اسلام کے مطاحت کیسے چلتا ہے تو کیا اسلام کے تاہت کر رہا ہے مجھے بتلا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اسلام کیا ہے تو کون سے اسلام کی بات کرتا ہے حضرات سن لو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ کے سوا کو مشکل کشان نہیں دوسری چیز ہے نماز قائم کا تیسری چیز ہے زکاعت ادا کرنا چوتھی چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا پانچویں چیز ہے بیعت اللہ کا حج کرنا اسلام کی عظمت نے قدرت میں لچک رکھی ہے اسلام کی عظمت نے قدرت میں لچک رکھی ہے اتنا ہی اُبڑے گا جتنا تم دھبا دوگے اسلام کو و آخر دوانانے